نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کو اورگینک مٹی یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کو محطفت سے بتانا چاہوں گا کی ایک پاورفل جیبک خاد کیسے تیار کرتے ہیں آپ اس خیاد کو تیار کر لیتے ہیں اور آپ اپنی پودوں کے لیے دیتے ہیں تو آپ کو اور کوئی خاد ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا سارا آپ نے اس میں مل جائے گا تو یہ کسی بنانا ہے یہ سارا information اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تھا فڈاپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو جلو پیس کریں کیونکہ آپ کو اس طرح کا ویڈیو آپ کو ڈائریک نوٹس کے تھوڑ ملتے رہے تو آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا چاہوں گا کہ یہ جو ہے دوسری کا ڈرام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے کی دیسی گائی کا گوبر دیسی گائی کا جو گوبر ہوتا ہے یہ میں نے یہاں پر رکھا ہوا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیسی گائی کا گوبر ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس کے ساتھ میں کیا کروں گا اور ایٹ کروں گا یہ ہے سرچو کا کھلی ٹھیک ہے سرچو کا کھلی ایسی مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی دس پندرے پر کلو ملتی ہے یہ والا دیکھئے ایک جیوی خاد بنانے کے لیے آپ کو کافی انفورٹین ہوتا ہی ہے اور بہت ہی پاورفل ہوتا ہی ہے سب کی آپ کو پودا کو اچھا سے گروہ کرنے میں مدد کرے گی اور آپ کو پودا جو ہے کی کافی تیزی سے گروہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا سسو کا کھلی اور پلس اس کے ساتھ میں میں یہاں پر ایٹ کرنے والا ہوں دیسی گائے کا دہی سے بنا ہوا چھا جہاں پر یہ جو چھا ہے یہ دیسی گائے کا دہی سے بنا ہوا چھا جہاں دیکھیں یہ وہاں ہم لوگ کیا کریں گے یہ سارچی ڈالیں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس میں جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سب سے پانی ڈالیں گے اور 50% پانی اور 50% ویسٹ ڈکمپوزر ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ready کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو سب کچھ ڈال یہ جو ہے چھاز کو ڈالوں گا اس میں دیسی کا گھوبر کے اندر میں نے چھاز کو ڈال دی ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے اس میں ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے پلس سرسو کا خلی جو ہوتا ہے اس کو بھی اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کر دیا ہم نے اس کو بھی تو اس میں ماترہ میں میں نے یہاں پر میں اسی چیز کر رہا ہوں میں بتا جاتا ہوں اس میں دیسی گاہ کا گوبر جو ایکی بیس کلو ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو سرسو کا خلی جو میں نے ایک کلو ڈالا ہے اور اس میں چھار میں نے دو لٹر چھار اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کروں گا جتنا سب سے دیسے میں سو لٹر کا بناؤں گا تو اس نے پچاس لٹر واتر پانی اور پچاس لٹر جو کی ویسٹ ڈیکمپوزر اس میں ملاؤں گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو صبح سام ملاتے رہنا ہے اور ایک سبتہ کے بعد اس کو پڑھا روپ سے ایک لیکوڈ ٹھا تیار ہو جائے گی ایک دم دمدہ پاورفل اس کے بعد آپ پودے میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے بڑھ گا خواد آپ کے لئے نہیں ہے اپنے پودا کے لئے تو ہم لوگ خواد میں رسائن یوز کرتے ہیں تو رسائن کو اگنور کیجئے اور جیوک کو اپنائیے تاکہ آپ کو اب بھی سوشت رہیں گے اور آپ کا پودا بھی سوشت رہے گی اور آپ کو ہمیشہ جہر مکت سبزی ملے گی کھانے کو ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈال دیا ایک کلو یہاں پر سرسیو کا خلی ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ڈال دیتا ہوں میں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا اس میں پانی ایٹ کروں گا اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں پیچھے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر میں نے ڈرام میں 50% وارٹر اور 50% ویسٹ ڈکمپوزر جو ہے اس کو میں نے یہاں پر ملا دیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ویسٹ ڈکمپوزر کا غول ہے اور پلس یہ میرا جیوک کتنا سکھ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا 50% ڈال دیا تو ایک بار اور میں آپ کو بتا دوں اس میں کہ سب سے پہلے میں نے دیسی گائے کا گوبر اس میں بیس کلو ڈالا دوسرے لٹر کا ڈرام ہے تو میں نے اس میں بیس کلو دیسی گائے کا گوبر ڈالا ہے اور اس کے بعد ایک کلو میں نے سرسو کا خلی ڈالا ہے اور دو لٹر چھانز اس میں ڈالا ہے اور اس میں سو لٹر پانی اور سو لٹر ویسٹ ڈکمپوزر ڈالا ہے اب یہ جو خاد ہے ایک سبتہ کے بعد آپ اپنی پودا میں ڈال سکتے ہیں اور یہ جو اتنا اچھا ہے یہ خاد لیکوڈ خاد جو کام کرے گا اب کی پودا کو ہرا برا بنائے گا پلس یہ سوکنے نہیں دے گا آپ کو پودا کو ٹیک ہے اور بہت بہت ہی اچھا یہ خاد ہے میں ایسا ہی کر کے ڈالتا ہوں اپنی خیتوں میں اور پودا میں ڈالتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بن گیا ہے اور آپ کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس کو چھوڑ دینا ایک سبتہ کے لیے ایک سبتہ کے بعد جتنے بھی دیسی گائے کو پر ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ دیرے دیرے ڈکمپوز ہو جائے گیا اور یہ بہت ہی اچھا پاور ملے گا اور آپ اس کو بناتے ہیں جو ایک طریقہ سے تو آپ کو پودا بھی پیدا ہوگا اور آپ بھی سوست رہیں گے اور پودا بھی سوست رہے گا ٹیک ہے نا تو اس طرح ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو صبح ہم چلاتے رہنا ہے اور چلاتے رہنا ہے چلاتے چلاتے رہنا ہے اور ایک سبتہ کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی اس کو اپنے پودا کے جڑ میں اس کو ڈالنا ہے ایک مگ کے سہارا سے ٹیک ہے تو مگ لینا ہے اس میں سے اٹھانا ہے ڈالنا ہے تو بہت ہی فائدہ کرے گا آپ کی پودا کو ٹیک ہے تو پھرنٹس آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پیشاند آئی ہو پیشاند آئی تو ویڈیو کو لائک & شیئر کریں اور یدی آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پھر چینل کو سبسکراب بھی کر لیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی